ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نمسکار میں انوراک موسکان گھنٹی بجاو شو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم آپ کو دو بڑے مسئلوں پر گھنٹی بجانے کا موقع دینے والے ہیں ایک کہانی ہے یعنی پہلی کہانی ہے کیا دیش اپنے دشمن نمبر ایک کو بھول گیا ہے یہ دشمن ہے کورونا بھارت میں کورونا کے نو لاکھ سے زیادہ مریض ہو چکے ہیں کورونا اب کیسے اپنے خطرے کا رنگ ڈھنگ بدلنے لگا ہے اور کیا لا پرواہی جاری رہی تو ایک دن میں دو دو لاکھ مریض تک کورونا کے سامنے آ سکتے ہیں یہ خبر کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے بات کریں گے یو پی کے منتری کی بھگوار رنگ بازی کی کیا اگر منتری جی کا برثڑے ہے تو سمرتھکوں کو منتری کی پوری کی پوری گلی میں ہر گھر کو بھگوار رنگ سے زبردستی رنگوانے کی چھوٹ مل جائے گی کیا ہر ریپورٹ کو بہت دھیان سے دیکھئے گا سہمت ہیں تو 842840000 پر آپ کو گھنٹی وجہ کر اپنی آواز یاد سے اور ضرور اٹھانی ہے اپنا ویڈیو سندیج پھیجنا ہے جو ہم آپ کو کل کے شو میں دکھائیں گے سب کچھ بھگوار بس سڑک چھوڑ کر بھگل کی گلی بھگوار رنگ میں رنگی نہیں دیکھتی لیکن کیمرہ گھومتا ہے تو دوسری گلی بھگوار رنگ سے پتی ہوئی نظر آتی کیا کارن ہے کہ اس گلی کا ہر گھر بھگوار رنگ سے پوتا گیا بھری نہیں بلکہ گھر کے باہر دکان کے شکر تک بھگوار رنگ سے تازہ تازہ پینٹ کیا گیا یوں تو کسریہ یا بھگوار رنگ تیاغ، بلیدان، جان، شدتہ اور سیوہ کا پرتیق لیکن اتر پردیش کے پریاغرات میں یہی بھگوار رنگ ہم کی کالی گلوج زبردستی کا پرتیق بنا دیا گیا اس کے بعد ویڈیو کی مطابق آروم منتری جی کے سمارتھکو نے زبردستی خود اس گھر کو بھگوار رنگ سے رنگ دیا اب اس گھر کو نیچے سے دیکھئے یہ گھر ہے جس کے نیچے دکان کے بورڈ تک پر لکھا ہے منتری نندی جی کی گلی اب جہاں منتری جی کے نام سے ہی پوسٹرل ایڈریس بن جائے وہاں گھر کیا دکانوں کے بورڈ تک بھگوار رنگ میں رنگ دیے جائیں گے لیکن نہیں یہ ماملہ ہے اتر پردیش کے اڈین منتری نند گوپال نندی سے جھڑا ہوا جو 12 چولائی کو اپنا پونرجانو مناتے تو اسی کے اتصاو میں آروم ہے کہ پوری گلی کو بھگوار رنگ سے رنگنے کا کام شروع ہوا لیکن جب منتری نندی کی گلی میں رویندر گپتا نے آپتی جتائی تو آروم ہے سمارتھکو نے مارپی تک کرنی چاہی یہ لوگ جبردستی 12 تاریخ کو آئے ہیں اور جیسے آپ نے ویڈیو دیکھا آپ نے ویڈیو بھی کہو کہ کوئی گواہی تو دیتا نہ یہاں اس نے ہم نے اس کو ویڈیو بنا لیا اپنا اپنے سیفٹی کے لیے تو جسے آپ سم کو جان سے ماننے کی دھمکی دیا گیا ہٹا پتھر چلایا گیا ہماری وائپ سے بطمی جی کی گئی اسلیل ہرک مطلب اشارے کیے گئے اسی کا ہم نے اف آئی آر کر آیا آپ کہیں گے یہ سب کیوں ہوا تو سمجھئے گا 12 جولائی 2010 کو نند گوپال نندی پر بم سے حملہ ہوا تھا بم سے ہوئے حملے میں منتری نند گوپال نندی گم بھی روپ سے زکنی ہونے کے بعد بچ گئے تھے تب سے ہر سال 12 جولائی کو منتری جی کا پنر جنموت سو منایا جاتا ہے آروپ ہے اسی دوبارہ والے برثڑے کے لیے منتری جی کی گلی کو بھگوارنگ سے رنگا جانے لگا لیکن منتری جی تو اسے ویکاس کا تحفہ بتاتے ملے کئی پیلا ہے کئی ہرا ہے رام دربار کی فوٹو ہے سیتا جی کی ساڑھی ریڈ کلر کی ہے لال ہے تو یہ جو سنکر جی کی چھال ہے جس پر بیٹھتے ہیں وہ چوکلیٹی کلر کا کافی کلر کا دیکھ لیجے کچھ لوگوں کو سوندری کرن پسند نہیں آرہا ہے کچھ جو بیکاس بیرودھی لوگ ہیں ان کے پیٹوں میں درد ہو رہا ہے اپنی گلی میں ہوتر بجا کر اس کے بعد منتری نندگو پالگوپتہ نندی چلے گئے یہ بتا کر کہ صرف بھگوارنگ سے تھوڑی رنگ وایا ہے بلکہ دیکھو سیتا جی کی ساڑھی کا رنگ لگ ہے نوان جی کی مکوٹ اور گدا کا رنگ لگ ہے شیو جی کی چھال کا رنگ تو چوکلیٹی ہے پھلحال جنہوں نے ویرودھ کیا بھگوارنگ سے گھر زبردستی رنگ واانے کا انہوں نے پولیس میں شکیت کی ہے اور منتری کے خلاف جانچ میں کیا آئے گا آپ سمجھدار ہیں کیا دیش دشمن نمبر ون کو بھول گیا ہے کورونا دیش میں اب تک تیس ہزار سے زیادہ بھارتیوں کی جان لے چکا ہے اب روز تیس ہزار تک کیس کورونا کے سامنے بھی آ رہے ہیں لیکن دیش میں راج لیتا ہوں یا کچھ عام لوگ سب مانو جیسے کورونا کے خطرے کو بھول گئے ہیں ایسے میں آپ سابدھان رہیے گا سرکشت رہیے گا جس سے دیش محفوظ رہے اس لیے یہ ریپورٹ دیکھئے اور ریپورٹ دیکھ کر گھنٹی بجائیے ایمبولنس آ نہیں سکتی اس لیے مریض کو کھٹیا پر لات کر چار لوگ لے جا رہے ہیں ایمبولنس کیوں نہیں آ سکتی کیونکہ سڑک ہی نہیں ہے سڑک ہوتی تو ایمبولنس آتی ایمبولنس آتی نہیں اس لیے کھٹیا پر مریض ہے اور چنانوی راجی بیہار کی سواستھ ویوستہ بھی وہ بیہار جہاں شریر کے ایسے حصے ہیں کلوٹس بن جاتے ہیں کیونکہ اب کورونا دل دماغ تک اٹیک کرنے لگا ہے پیفنج میں بھی بن جاتے ہیں لیکن دماغ بھی بند سکتے ہیں ہارٹ کے اندر بھی کلوٹنگ ہو سکتی ہے کیونکہ اب کورونا آپ کی آتوں تک پر بار کرنے لگا ہے جو باڈی کے انگ ہیں چاہے وہ آنتنیا ہو ان کو بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے کئی پیشنٹ کو ڈائریا ہوتا ہے سب سے وشوشنیے ڈاکٹر ڈلی ایمز کے ندیشک ڈاکٹر رنڈیپ گولیریہ کو آپ نے کورونا کے بدلے ہوئے رنگ ڈھنگ کے بارے میں بتاتے سنا لیکن اندر داخل ہوتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھئے کیا کورونا کا خطرہ دیش بھول گیا ہے کیونکہ ایک راجدھانی کے سرکاری اسپطال میں پانی بھرا ہوا ملتا ہے یہ حال تب ہے جبکہ میسچسیٹس انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف سے آشنکہ جت آئی گئی ہے کہ اگر ویکسین یا کورونا کی دوہ جلدی نہیں بنی ہے تو 2021 کی شروعات میں روز دو لاکھ ستاسی ہزار مریض کورونا کے بھارت میں ملنے لگیں گے تو ویکسین کورونا کی کب تک آئے گا یہ آپ کو بتائیں اس سے پہلے ایسے ڈراؤنے اندیشوں کے بیچ بھارت میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے گا کار کی چھت پر بچے بیٹھیں بونٹ پر آدھا درجن سے زیادہ کیک رکھیں اور سب ایک دوسرے سے چھپکے ہوئے یہاں برث بے منا رہے ہیں یہ شراب بندی والے گجرات کے محساغر کی تصویریں جہاں بیر اچھال کر تلوار سے کیک کٹ کر ڈی جے پی یو آ مورشا کی نیتا کون پٹیل کا برث ڈے گیارہ جولائی کو منایا گیا جس گجرات میں کورونا کے مریض 42,000 کے پار وہاں کورونا کے سنکرمن سے بچانے والی سوشل ڈسٹینسنگ موہ پر ماسک جیسے نیموں کی دھجیاں اڑائی گئیں اور پھر حراسط میں لیے گئے تب ماسک موہ پر آیا ایسی لاپروہیوں کے کارن ہی کورونا کے کیس بھارت میں کیسے بڑھے دیکھئے پہلے ایک لاکھ مریض 111 دن میں آئے دوسرے ایک لاکھ کیس 15 دن میں مل گئے تیسرے ایک لاکھ 10 دن میں آئے چوتھے ایک لاکھ 8 دن میں پانچویں ایک لاکھ 6 دن میں چھٹے ایک لاکھ مریض 5 دن میں بھارت میں آتے ہیں ساتویں ایک لاکھ مریض 5 دن میں مل جاتے ہیں آٹویں ایک لاکھ 4 دن میں اور پھر اگلے تیم دن کے بھیتر نو لاکھ مریز دیش میں ہو گئے کیونکہ لاپرواہی چھوٹے نیتا نہیں بلکی مکھی منطری تک برت رہے ہیں اب راجستان میں ستہ بچانے کے لیے شکتی پردرشن کرنے والے اشوک گہلوت کو بھی کیا یہ لگنے لگا کہ وہ ماسک نہیں پہنیں گے بنا ماسک پہنے سوشل ڈسٹینسنگ بھول کر وکٹری سائن دکھائیں گے تو کیا کورونا کا سنکرمن ڈر جائے گا ڈرتا ہوتا تو امریکہ کے راشتفتی کو سومبار کو ماسک پہن کر پہلی بار نہ دیکھا جاتا جو ٹرمپ اب تک ماسک نہیں پہن رہے تھے وہ بھی پہننے لگے کیونکہ ایمز کی ندیشک بھی مانتے ہیں کہ ابھی کورونا کی ویکسین آنے میں وقت لگے گا پیرا یہ مانتا ہے کہ اب اتنے لیول پر ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگلے دو تین مہینوں میں ہمیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اچھی دعائی آ جانی چاہیے یا پچھر کلیر ہو جانی چاہیے کہ کیا کام کرتی ہے کیا نہ ہی کرتی ہے اگر ہم ویکسین کی بات کریں تو ویکسین کو آنے میں تو اور ٹائم لگے گا کیونکہ ہم ویکسین کی بات کریں تو ویکسین میں آپ کو کئی سٹیجز میں ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں یہ سب چیزیں کے لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اگلے سال سال ارلیر نیکس ٹیر تک ہی وہ پائے گئے ویکسین بنانے کو لے کر بھارت میں کیا چل رہا ہے اس پر تازہ جانکاری دے اس سے پہلے وشو سواست سنگتھن کے نیدیشک کو سنیے گا I want to be straight with you there will be no return to the old normal for the foreseeable future I repeat there will be no return to the old normal for the foreseeable future but there is a roadmap to a situation where we can control the disease and get on with our lives یعنی کورونا کے قرآن آم دین لوٹنے کے بھی گنجائش نہیں لیکن بینگلورو میں سواست منتری کے قریبی کی جنمدین پارٹی آم دینوں جیسی منائی جاتی ہے سپنا چودری کے گانے پر ناشتے منتری کے سمرتھک ماسک پہنتے نہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنا دشمن مان کر پارٹی کرتے ہیں یہ حال تب ہے جب کسی مہینے پردھان منتری ہاتھ جوڑ کر کہہ چکے ہیں میری آپ سبھی دیشواسیوں سے پرارفنا ہے پردھان منتری کے ہاتھ جوڑنے کے باوجود بھکتی کے اتصاو اور مرتیو کے شوک دونوں میں سنکرون کے خطرے کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے راجستان کے سیروہی کی تصویر دیکھئے گا نیم کہتا ہے انتیم سنسکار میں تیس لوگ ہی جڑ سکتے ہیں لیکن یہاں جین مونی بھدرانند کی ندھن کے بعد ان کے شب کو چھونے شب کو کندھا دینے کے لیے پانچ سو سے زیادہ لوگ پہنچتے ہیں کئی راجیوں سے لوگ یہاں آئے پرشاسن کو ہوا تک نہیں ہوئی اگر یہاں ایک کورونا سنکرمیت ہوگا تو کیا حال ہوگا باقیوں کا آپ خود جانتے ہیں اسی کانڈ دیکھئے ایسی علاہ پروہیوں کے کانڈ دیکھئے کیا ہو رہا ہے مارچ میں کورونا کے 45 مریض روز مل رہے تھے اپریل میں روز 1074 مریض اوسط ملنے لگے مائی میں یاکلا پرتی دن 4791 کیس کا ہو گیا جون میں اوسط 12823 کیس روز آنے لگے جولائی میں اب پرتی دن اوسط 24789 کورونا کے مریض سامنے آ رہے ہیں اور لاپروہی پرشاسنک اسطر پر بھی ہو رہی اتر پردیش کے برادہ باد میں کورونا وارڈ کے مریضوں کے بنایا ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ سرکاری اسپتال کے کوویڈ 19 وارڈ میں پنکھا تک نہیں چل رہا گندہ پانی پینے کو مل رہا اسپتالوں میں لاپروہی ہے تو جنتہ بھی پیچھے نہیں اوڈیشا کے گنجم میں ہنوان مندر کے اتھاٹن سماروں میں بچوں گزرگوں کو بھیڑ کے بیچ لہ کر بجن کیرتن کرتے شرط ڈھالوں کی بھیڑ نکلی اب ان میں کوئی کورونا سنکرمیت ہو تو کیا بھگوان بچائیں گے وہ بھی ایسے وقت میں جب کنگز کالیج لندن کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ کورونا سے صحیح ہوئے لوگوں کے دوبارہ کورونا سنکرمیت ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے ABP نیوز کی رائے ہے دیش اونلاک اس لیے ہوا تاکہ سرکشت طریقے سے لوگ کام دھندہ چلا سکیں ایسے میں سنکرمڑ کا خطرہ فائلانے والوں پر کاروائی ہو ماسک نہ پہننے سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا کڑائی سے پرشاسن پالن کرائے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842-840000 پر گھنٹی بجائیے جب بارش کا موسم آتا ہے تو ہر سال بار بھی آتی ہے اور بار ہر سال سسٹم کی پول بھی کھول جاتی ہے قدرت کا کہر بتا کر پلہ جھاڑینے والی ویوستہ کی گھنٹی بجاتے ہوئے اب آپ یہ ریپورٹ دیکھئے پاڑھ آتی ہے تو سسٹم کی پول کھول جاتی ہے بیہار کی پندرہ سے زیادہ زلے سوکت باڑھ کی چاپیٹ میں ہے ایسے ہی کچھ زلوں کی تصویر آپ کے سامنے ہیں تصویر تو نئی ہے لیکن کہانی پورانی جو ہر سال دیکھنے سننے کو ملتی ہے بارش اور بار قدرت لاتی ہے لیکن اس سے جنتہ کو بچانے کی زمداری جس سسٹم پر ہوتی ہے اس کی پول کیوں ہر بار کھول جاتی ہے یہ تصویر پور بھی چمپارن جہاں باگمتی اور لال بکیا ندی کے تیز بہاون سٹیٹ ہائیوے چوون پر اس سڑک کو کٹ دیا جو موتیہاری سے سیدھے شیوہر کو جاتی ہے سپاول سہرسا اور مدونی جیسے کئی زلوں میں کوسی ندی کہہر برپا رہی سپاول کی یہ تصویریں ایوی پی نیوز سمبادتاتا آدش سنگھ لائے ہیں جو اس سکول کے بارے میں بتاتے ہیں جو باڑھ میں ہر سال جنتہ کو آشرے دیتا تھا لیکن اس بار سکول تک ڈوب گیا سسٹم کی دعوے جیسے اسی پانی میں بہ گئے جو گاہ ہے وہ پوری طریقے سے ڈوب چکا ہے پانی میں اور یہ جو ودیالے ہے عام طور پر ایسے ودیالےوں کو شرڑ کے لیے رکھا جاتا ہے جب باڑھ آتی ہے تو ایسی جگہوں پر اونچا ستان مانکار انہی جگہوں پر رکھا جاتا ہے شرڑ کے لیے لوگوں کو لیکن یہ ودیالے بھی یعنی جہاں پر لوگوں کو شرڑ میں رکھا جانا تھا وہ بھی پوری طریقے سے ڈوب چکا ہے آپ کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک صرف اور صرف پانی ہی نظر آئے گا آپ کو اس کے ٹھیک اگر آپ آگے دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھر ہیں گاؤں ہیں وہ پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں اتنے دن ہوگے باڑھ آنے کے بعد بھی لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے کسی بھی طریقے کہ نہ تو تیاری دکھ رہی ہے اور نہ ہی مدد کے لیے کوئی سامنے آیا ہے باڑھ میں جنتا کی بیبسی اور سسٹم کی پھولک پھولتی تصویر مضب پچپور سے دیکھیں ایسے ہی حالات گوپال گنج میں بھی دیکھتے ہیں گوپال گنج میں گنڈک ندی سے لگے پیس سے زیادہ گاؤں پانی میں گھر چکے ہیں سڑک پر ناؤں چل رہی یہاں پرشاہشان بچاؤں اور مدد کرتو رہا پر سوال بہی کہ جو علاقے ہر سال باڑھ میں گھرتے ہیں پھر کیوں باڑھ اور نقصان سے بچانے والے پکتہ انتظام پہلے سے نہیں ہوتے دربھنگا میں کملہ ندی کی باڑھ سے پانچ پنچائتوں کے پچپن ہزار لوگ پرہاوی تھے سو سے زیادہ گھر بہ گئے کیمون میں باڑھ نے دھان کی فصل تباہ کر دی تکلیف جھیلتے لوگ کہتے ہیں آواز سننے والا کوئی نہیں سسٹم کی پول کھولتی تصویر اتر پردیش سے بھی دیکھئے ہائیوے پر ٹرافک تھپ ہے منڈلہ میں لگتار بارش سے نرمدہ سمیت سبھی ندیاں افان پر ہے کئی گاہوں سے زیلا مکھنالے کا سمپرک ٹوڑیا گھروں میں پانی داخل ہونے سے زندگی پٹنی سے اتر رہی ہے موسیقی 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 موسیقی